سکرائب پہا ہے دا سپورٹس فیکٹری دا ہے کھڑکیاں جنہاں آپ دیکھو کسے دو دیاں بڑھیاں کدیئے تھے ہزارہ لوکاں دا روزگار لگا سی خواہو کام کار دیسن خواہو سپلائی کار دیسن خواہو سپورٹس سیل کار دیسن کافی لوکاں دے تھے روزگار لگا سی جڑا کے پھر انیس سنتاری نے فیکٹری باند ہو گئی پہنچتر سالنا تو فیکٹری باند پہئی ہے اور اندر دا حلیمتان عثمان دکھالنا جڑا سکرائب پہ ہو چکی ہے اس دور دا آرے نے مشین نہ نے کٹر نے سارے اندر آجوی بانا محفوظ کیتے ہیں اے چیٹی اے بان رکھا ہے اے سیال کار دا مین سٹیشن اے ایتھو کیسے دا ہو جائے کہ ٹرین جمعو جاندی ہیں اندرسی میں آرے دی ویڈیو بنا چکی ہے اے مین گیٹ تھانی پہنے میں تاں کو کھالا ہے اے بار آجوی لیکیا پرانا ابرائے پھاٹک تے کولو اے ہندیسان دفاتر ایتھے ابرائے سپورٹ سے دفاتر ہندیسان انیس سنتاری دی پارٹیشن دو پہلے کسے دور دی سب تو وڈی کھیلان اسمان پیدا کرنوالی فیکٹری جی دی لکڑ کشمیر تا ہندیسی ہاکیاں بنانواستے بیاد بیاد دی لکڑ توت دی لکڑ ساری کشمیر تا ہندیسی اسلام علیکم دوستو اور ہمزے بیک تاڑی خدمج حاضر اے سوالے میں سیالکورٹ شہر دیچ موجود ہاں تے ایتھے میں تانوہا لنگا سردار گنڈا سنگھ اوبرائے دی فیکٹری سپورٹس فیکٹری جی دی کے بہت وڈی فیکٹری سی اور انیس سو سنتالی تو بند بئی ہے وہ دا اندر پرانا سمان ہے لیکن سارا سکرائب بن چکی ہے یہ شہر دے ویچر ریلوی سٹریشن دے بلکل کول فیکٹری ہے جی دی کے ایس وڈے آہستہ آہستہ خواہ اچھا دوستو میں پہنچ چکے ہیں پیرس روڈ تے میرے بلکل رائٹ لیپ سائیڈ تے فیکٹری دی پرمیسیز نے تے میں ان فیکٹری دے اندر جا کے تانوہا لیکن اس تو پہلے میں تانوہا بارو دکھالا کے فیکٹری کی ڈی وڈیون دی سی اور اور ویکھنچ کیسی لگ دی ہے باہر ہوا ہے پیرس روڈ دے جڑے فیکٹری دے نمیں کچھ ہی سے بن گئے نے دکانہ بن گئیا نے شو رومز بن گئے نے اور کچھ آج بھی ویچ امارتا جس طرح کہ تسی ویک سکتے ہو اوہی پرانیاں موجود ہیں گیاں نے اوبرائے سپورٹس سیال کو اٹھ دیا یہ بہت بڑا یونٹ سی اور اید بیچ مجاریٹی جڑی یہ مسلمان ورکرز کام کر دیں دیساً اور جڑا کے تاریخ داستی ہے کہ سردار گنڈا سنگ ابرائے جڑے سن اوہ ڈسیپلن دے معاملے جو بہت سخت ہے گے سن اور ٹائمینگ ہے لیٹ کوئی نہیں سے آ سکتا ایک کوئی سٹیک چھوٹی جی لکڑی دی بھی باہر کھڑا دی اجازت نہیں سی ہوتی جیسا کہ یہ فیکٹری دے بیچ ہے فوٹبال، ہاکی، کرکٹ، ٹینس، اید علاوہ جنیوی سپورٹس سی آئیٹم سے ہے گیاں نے وہ بنائیا جانتی ہوں گیاں میں تھوڑا جیتھ ایڈ کر دیا کہ یہ پیریس روڈا ہے اور بلکل شہر دے بسٹ ویچ ایسے لے آ چکی ہے دوستو ہے تو اسے بیک ساکتے ہو ایک برائیو فیکٹری دے مین گیٹ ہے جیسے چاروں طرف شو رومز اور جڑا ان کے بانہ بان چکی ہیں یہ دے مین گیٹ سے گیاں جیسے ساری فیکٹری سے سامنے سارے نمی بیلدن ہیں جیسے بائی کلر نظر آ رہی ہے گوکے دے بے چھلے بھی پرانیں گیس سے بہت سارے ہیں مین گیٹ تھا نہیں پہنے میں تاں کو کھانا ہے باہر آج بھی لکھا ہے پرانا اوبرائے کوپریشن سپورس کوپریٹیو سپورس لیمیٹیو اوبرائے کوپریٹیو سپورس لیمیٹیو ہے لکھا ہے بہت پرانا دیکھو جناب اے اٹھے لکھا ہے سب دے مین فیکٹری دے بیلدن کے دے اٹھے ہیں یہ دے اندر تاں ملائے کے چاہلنا ہوں آج بھی ہوتے بیسے دے آرے لگے ہیں اور جڑا سکورس کھلے ہیں شاہلنا اسمان بنانوال یہ مشین ری آج بھی موجود ہیں لیکن میں تاں ہوں بخالاں کیا کہ ایک کڑان دے بیچ ہے اے فیکٹری سی ایک کڑان دے بیچ ہے اے ایک کڑان دے بیچ ہے شاہل تے بیچ ہے اے پرانی اے بیچ ہے اے لیوییی کی بار نظر آج بھی بہت سی سننویں بن گئے لیکن پرانے بیچ ہے یہ سکھ خطری سردار گندہ سنگھ اوبرائے دی فیکٹری ہے پیرس روڈ سیالکورٹ شہر تے بیچ ہے سلے آ چکی ہے جیسے خصوصی طانم مناظر میں بخائر نہیں اور اے دی میں پہلے ہوں باہر دیا چیزیں جیڑی انہوں بہا رہے ہیں اچھا اے بیلڈنگ کے لیے نظر آ رہی ہے دوستو اے ہگئی ہے کچاری روڈ تے پیرس روڈ تے بیلکل درمیان کونیچ جی تو پیرس روڈ تے کچاری روڈ سٹارٹ ہوں دا ہے پھاٹک تے کولو تے اے ہندی سن دفاتر ہے یہ تے اوبرائے سپورٹ سے دفاتر ہندی سن انیس سو سنتالی دی پارٹیشن دو پہلے تے اے دے تھلے بھی دکانہ بان چکی آنے تے اے جناب کچاری روڈ ہے تے اے پیرس روڈ ہے یہ تو سٹارٹ ہو رہی ہے تے درمیان جی بیلکل بیلڈنگ ہے تے اے تے اے جی سڑک کے نظر آ رہی ہے تو رائٹ سائٹ تے اے جیڑا سارا ایریا ہے یہ ہے کہ سی اے سپورٹ سے بیلڈنگ ہے اے تا انوہال نا ہے یہ جیڑے پرانے ہی سے نے بلکل ایک سائٹ تے آیا ہاں تے اے تے اے بلکل ریلوے سٹیشن دے کولے بیلڈنگ ہے یہ سیالکورٹ دا مین ریلوے سٹیشن ہے نا جڑا اے 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 برائی سپورٹس ایدی بیک سائٹ سٹیشن والی سائٹ نو لگتی ہے ایتھو میں سٹیشن دا بیلڈنگ ہے کیونکہ اے کچھ پرانے کوارٹرز نے یہ بنا کابل استعمال ہو چکے نے اے دوسرے دیکھو جیدی بیک سائٹ ہے اے میں تا اندخال نا ایتھو سیالکورٹ سٹیشن دا بیلڈنگ ہے اے جناب پرانیاں کھنڈرات بیلڈنگ ہے اے اے سیالکورٹ سٹیشن نظر آ رہی ہے اے چیٹی اے بارے اے دیئی ہے اے سیالکورٹ دا مین سٹیشن ہے اے اے تو کسی دوچ ہے کہ ٹرین جمع ہو جاندی ہے اندھو میں آرے دی ویڈیو بنا چکے ہیں اے 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 پلیٹ فارم نظر آ رہی ہے سیالکورٹ سٹیشن دے اے ہم اتا انبہال نے اپنے لیفٹ سائٹ دے ہوتے اے برائے سپورٹس ہے اے دیکھو کنی نزدی ایک سی سٹیشن دے اے دیئی ہے اے انہوں تھوڑا پلس تر بات اچ کیتا ہے بیلڈنگ پرانی ہیں دیوارہ پرانیاں نے جس طرح کہ اے 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 پرانیاں اصل اوریجنل ایتا انہوں بیک سائٹ نظر آ رہی ہے اے دے فرنٹ دے ہوتے ہیں انہوں کچھ دکانہ نہ نے اندر گدام بنے انہیں سکریپیاں اے دا سپورٹس فیکٹری دا ہے کھڑکیاں جناب دیکھو کسی دوودیاں بڑیاں کہ دیئے تھے ہزارہ لوگاں دا روزگار لگا سی خواہو کام کار دے سن خواہو سپلائی کار دے سن خواہو سپورٹس سیل کار دے سن کافی لوگاں دے تھے روزگار لگا سی جڑا کے پھر انہوں سو سنتاری نے فیکٹری باند ہو گئی تے پنجتر سالنا تو فیکٹری باند پہی ہے اور یہ دے اندر دا حالے میں دا رسمان دا خالنا جڑا سکریپ ہو چکیا ہے اوستہ اور دا آرے نے مشین نہ نے کٹر نے سارے اندر آجوی منہ میں اے جناب اوہی پرانے جڑے دفاتر نے او دا منظر تے اے ہون جڑا تو ہی سکرید دے دیکھ رہے ہو اے سیالکورٹ سٹیشن تو ابرائے فیکٹری دا ریلوے سٹیشن تو بے کے اوبرائے سپورٹس دا ڈیو تا نبخیا جا رہے ہیں ایسا ہم نے درخت تاں جے ساری اوبرائے سپورٹس دی بیلڈنگ ہے گئے تو جی اے مین گیٹ ہے گئے اوبرائے سپورٹس دا اے ہوتے لیٹیس بھی لکھے ہونا نے اے دے ان میں اندر جا کے تا نبخالنا جڑے فیکٹری تا شیڈ ہے گئے اور اندر جڑی مشینری ہے او کس حال دے بیچے اے بار دا سین ختم ہو گیا اے جناب او سامنے تا انہوں شیڈ نظر آ رہے ہیں اے دے اندر انہوں نے ساری مشینری جڑی ایک سکرائب بن چکی ہے اے شیڈ جڑا ہوتے لوئے دا بنے ہیں اے دے اندر رکھی ہے ورنہ اے سارا ایریا جیتے کارا میں نظر آ رہے ہیں نے فیکٹری ہوں دے سی بہت بڑا یونٹ سی جڑا سیال کور دی ورنہ او دا بیگیسٹ یونٹ اے جی کچھ سمان باہر بھی پہا ہے اس شیڈ دے وچوں باہر بھی پہا ہے اے سارے سپورٹس دی جڑے مشینری یہ ہوئے تھے اے پچھے شیڈ دے انتہاں میں ویو بخالنا یہ شیڈ دے اندر کیا گیا اور کیسے مناظر میں اے چیک کرو جی سارا سمان سکر ایب بن گیا جی کسے دور دی سب تو وڈی کھیلانا سمان پیدا کرنوالی فیکٹری جی دی لکڑ کشمیر تو اندین تیسی ہاکیاں بنانواستے بید بید دی لکڑ توت دی لکڑ ساری کشمیر تو اندین تیسی جڑیاں یہ تھے بلیڈر باندن تیساں فوٹبال دے اوڈی ربڑا اندین تیسی ملیشیا تو اے موڈ سیکل دیکھو جی پتہ نہیں کر دن دیکھتے کھڑا ہے اے دیکھو چیک کرو اے چیک کرو اے چیکی ننویسو سنتواری ذات نہیں ہو نا لیکن بہرحال پھر بھی بہت پران ہے اے سامنے جی چیزیں نظر آ رہی ہیں اے آرے اے دیکھو جی پتہ نہیں کی دون دے اے آرے بنے انہیں اوڈی وجہ ہے کہ پچھتر سال دے پاکستان ہندوستان بنے ہو گئے نے اور پنجتر سال دے فیکٹری باندے تے اس تو پہلے دی یہ مشینری جڑی ہے تے لگی ہے اے دیکھو یہ پریسر ہے گئے نے پریسر کمپریسر جنو جنو چیزیں پریس کیتی ہیں جان دیا سن لکڑی دیا جو بھی باندان دے سن انہوں نے ٹیکنیکل نہیں پاتا لیکن میں دیکھو سارا کچھ تباہ برباد ہو گیا یہ اے فیکٹری جی تھے بہت سارے لوگ آنڈا روزگار لگا سی جی تھے آکے لوگ کی آپ نے میند مزدوری کر کے آپ نے فاندے پیسے لے کے پھر آپ نے پچھے ہیں پیٹ پال دے سن آج جائے فیکٹری بلکل کھنٹرہ تا منظر پیش کر رہی ہے پنجتر سال ہو گئے ہیں سکرائب ایتھے پیائے موسیقی موسیقی لو جی دوستو اے سارا پیراس روڈ تے ہیں میرے رائیڈ سائیڈ تے دیکھ ساتھ یا پوسٹ آفیس تے بڑی بڑی بیلڈیں گے اے بھی سردار گھنڈا سنگو برای دی جگہ دیویچ بنایا ہے سارا ایریا فیکٹری دا ہندہ سے تے دوستو اے سی آئی دی ویڈیو جی دے بھی سردار گھنڈا سنگو برای دی فیکٹری دا ویزٹ کرو آیا جیسے آلکور شہد بھی امید تا نویڈیو اچھی لگی ہوئے گی اپنا رائی دا اظہار کمنٹ ہے جی ضرور کرنا کہ تا نویڈیو کیسی لگی تے خور کےڑی کیسے ہم دی ویڈیو بیکھنا چاہدے ہو اپنا خیار رکھنا اور انگزیم دی اجازت دے ہو اللہ تاڑی حفاظت کرے راب راکھا